ناظرین اسلام علیکم کائن تکال ہوا اور وہ اس موقع پر تازیت کے لیے جاتی عمرہ چلے گئے اور وہاں پر شعباز شریف کے ساتھ ون ٹو ون موڑاکات کی اور صورتحال ایسی تھی کہ اس دن ہی مریم نواز شریف وہاں پر موجود نہیں تھی ملتان میں جلسہ ہو رہا تھا وہ جلسے میں شرکت کے لیے بھانگئی ہوئی تھی چونکہ ان کے کوئی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کوئی زیادہ اچھے تعلقات نہیں ہیں بلکہ وہ تنقید ہی کرتے رہے ہیں کہ پارٹی کو ان کی پالیسیوں کے وجہ سے ان اقسام پہنچائے شعباز شریف کے ساتھ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ مختلف پہلومہ پر انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ جی میں مسلم لیگ نون میں تھا اور ہوں اور آئندہ بھی رہنا چاہتا ہوں لیکن پارٹی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد راکین اسمبلی کی یہ قائش کر رہی ہے کہ میاں نواز صاحب کی جو ہارڈ لائنڈر کی پالیسی ہے وہ ہمارے لیے آگے چل کر اور زیادہ مشکلات پیدا کرے گی اسٹیبلشمنٹ اور مختلف جنرلز کے لیے آپ جو نواز صاحب کی بیانات آ رہے ہیں وہ پارٹی کے لیے کوئی نیک شغول نہیں ہے تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم الگ سے ایک اپنا دھڑا بناتے ہیں تو شباہ صریف جو واقفان حال ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ان کی باتوں کو سنتے رہے اور کہا کہ جی ہاں میرا خیال بھی یہی ہے کہ اتنی ہارڈ لائن نہیں ہونی چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے حالانکہ جو محروضی حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں کہ مزیراعظم عمران خان کسی موقع پر بھی اپوزیشن سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ گلد پرتستان کی آئینی احسیت کا معاملہ ہو یا ماشا ڈیم کا معاملہ ہو یا دیگر کوئی قومی معاملات ہوں جیسے سردوں پر جو کشیدگی کا معاملہ ہے بھارت کے ساتھ تو تمام پر مشاورت جو ہے وہ تو آرمی چیف کرتے رہے ہیں مزیراعظم نے اپنے آپ کو خود ہی متنازہ بنایا ہے اور نہ ہی کبھی ورکنگ ریلیشنشپ رکھی ہے اپوزیشن کے ساتھ قومی سملی کے اندر بھی وہ آتے ہیں تو اس موقع پر آتے ہیں کہ جب اپوزیشن واک آٹ کر چکی ہوتی ہے اور وہ آ کے تقریر جھاڑ جاتے ہیں اور بعد میں وہ ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے اور اپوزیشن کو کوئی ایک ان کا نمہندہ جا کے بات چیت کرتا ہے واپس لے گیا تھا ہے تو یہ سیاست کے اندر یہ جو رویہ ہے کہ میں نہ ماندو والی پالیسی یہ بھی نہیں ہونی چاہیے بندے کو فلکسبل ہونا چاہیے کسی جگہ جھگنا بھی پڑتا ہے کسی جگہ کمپرومائز بھی کبنا پڑتا ہے تو پھر ہی حکومت کے اور سیاست کے معاملات چلتے ہیں تو خیر مزیراعظم کی اپنی ایک پالیسی اور اپنی ایک کہنے کے ایک سٹائل ہے جس پر وہ رما دما ہے تو شہباز شریف نے چلی نصار علی خان کو یہی کہا ہے بیٹوین در لائنز کہ جی بات چیت ہونی چاہیے اب سوال یہ بتا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کی ادم موجودگی میں ہے دو سال سے شہباز شریف صاحب یہی سوچتے رہے ہیں اور اس کے لئے لابنگ کرتے رہے ہیں کہ جی یہ پر پگڑ جائے لیکن وہ پگڑ نہیں سکی تو اب دو سال کے بعد بلکہ ڈھائی سال ہونے والے ہیں اور ڈھائی سال کے بعد تو پھر اس کے بعد تو اگر پھر اسی سوچوں بچار میں رہیں گے کہ یہ سیشن تو کمپلیٹ ہو جائے گا اور وہ جو ان کا سٹانس ہے پہلے دن سے الیکشن جو متنازع وہ کہتے ہیں کہ یہ متنازع الیکشن ہے تو اس کے اوپر ان کی آواز تو پھر صدا بس ہرا ہی ہوگی نا اس کے اوپر کوئی رسپانس کوئی ادارہ بات چیت کے لئے ان کو کیوں مٹھائے گا لہٰذا یہ کہنا کہ جی کچھ بہتری آئے گی فیل وقت اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی البتہ چود میں سارے رکھان جو مترک ہوئے ہیں تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ جی اسٹبلشمنٹ کے کہنے پر مترک ہوئے ہیں اور یہ کبھی امکان بھی ہے کہ جی وہ شعباز شریف کے ساتھ چونکہ پرانی دوستی بھی ہے اور وہ اسٹبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کے دور میں بھی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو یہ ایک پل کا کردار ادا کرتے تھے اور اب بھی شاید ان کو یہ ٹاسک سانپا گیا ہے اور کیونکہ وہ اسمبلی کی رکنیت ان کی ابھی تک موجود ہے پرجاب کے اندر تو کوئی ایسا گیونٹیک بھی ہو سکتا ہے کہ جی وہ فاق کے اندر پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں اور صوبے میں چوری نسارے رکھان کو مزیر اللہ کی اسید سے ٹانسک دیا جائے اور وہ کوئی ڈیلیور کر سکیں اور مقصد اسٹبلشمنٹ کا تو مسلم لوگ نون کے اندر دھڑے بندی کو رواج دینا ہے اور شہباز شریف کی قیادت میں ایک بڑا دھڑا جو ہے وہ ایک الگ پارٹی کی صورت میں بنانا ہے اب اس میں کسا تک وہ کمیاب ہوتے ہیں اور کب تک ہوتے ہیں یہ شروعات ہو گئی ہیں اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ یہ بیل بھی منڈے چڑے گی یا نہیں موسیقی